جیسے y is equal to ماللہ fx ہے اور اس کا گراف ماللہ ایسے ہے y axis x axis origin یہ ماللہ minus 2 ہے یہ ماللہ 5 ہے اگر ہم نے y پہ موڑ لگایا ٹھیک ہے تو کچھ اور آئے گا اور اگر ہم نے f پہ ماللہ لگایا مطلب y is equal to ماللہ fx تو گراف کچھ اور آئے گا اگر y پہ ماللہ لگایا تب تو ہم نے یہ بڑا تھا کہ نیچے والا گراف اٹھا دو یہ y axis x axis اور جیسا اوپر بنائے ویسی نیچے بنا دو تب تو گراف یہ آگیا کچھ it will remain minus 2 یہ of course origin ہے اور یہ ہو جائے گا 5 اگر y پہ ماللہ لگایا تو ایسے گراف آئے گا اگر ہم نے y کو replace کیا ماللہ y سے اگر f کو replace کیا ماللہ f سے تب تو سمپلی نیچے گراف اوپر چلا جائے گا تو جو یہاں پہ تھا یہ یہ تو ایسی لگا اس کا جو آگے والا پارٹ ہے یہاں پہ وہ بس ایسے اوپر چلا جائے گا اس میں ادھا چلا جائے گا یہ y axis ہے origin ہے this is minus 2 and say this is 5 یہ x axis ہے ٹھیک ہے بس ایسا کرنے سے transformation پورا ہو گیا جتنے بھی ابھی ہم نے transformation پڑھے ہیں 5 transformation this is sufficient ی ٹی جی میں اتنا کافی ہے اس کے علاوہ کسی کی جہود نہیں ہے this is sufficient باقی بکس میں بہت سارا چیز اُلٹا سیدھا لکھا رہتا ہے اگر پڑھنا ہی چاہتے ہو تو پڑھ لیا نئی سمید کوئی بات نہیں سمجھ مانگیا تو اچھی بات ہے ویسے ان سب کی جہود نہیں ہے جو ابھی ہم نے کرایا ہے this is sufficient most worries کے باہر نہیں جائے گا logic اگر سمجھ مانگتا ہے تو ایک ایک example لے لیتے ہیں y is equal to مانگیا fx کا graph ہمیں دے رکھا ہے ٹھیک ہے اور وہ graph ایسے ہیں مانگیا y x یہ والا value مانگیا تین ہے یہ ایک ہے یہ مانگیا چار ہے تو جو ہم نے transformation سیکھا ہے اس کے حساب سے y is equal to f of minus x پہلا اس کا graph کیسے بنے گا پھر دوسرا minus y is equal to fx اس کا graph کیسے بنے گا پھر تیسرا mod y is equal to fx اس کا graph کیسے بنے گا فورت y is equal to f of x minus 3 اس کا graph کیسے بنے گا فیپت y is equal to fx پلس 5 اس کا graph کیسے بنے گا سکھت y is equal to f of mod x اس کا graph پھر 7 y is equal to mod of fx اس کا graph ٹھیک ہے اور 8 بنے گا ملے گا y is equal to 4 f of 7 x plus 3 اس کا graph کیسے بنے گا ٹھیک ہے یہ مانا sum rise کرنے کے لئے ایسے بہل سکتے ہیں ٹھیک ہے f graph یہ دے رکھا ہے اور ان سے یہ sub graph بنانے ہیں تو سب سے پہلا example آیا ہے x کیا minus x y x ملے دیا تو اس کا graph کیسے بنے گا اس کا graph بنے گا اگر ہم نے y x ملے دیا ایک graph تو left hand side پہ تو minus 4 ہوگا تو یہ graph آ گیا ٹھیک ہے minus y is equal to fx کا مطلب کیا ہے y کی جگہ minus y کیا ہے تو x کی گیا minus x کرنے پہ y axis میں پلٹ دیا y کی جگہ minus y کرنے پہ x axis میں پلٹ دیا تو اب جو graph ہے اس کا پہلا graph کیسے تھا اوپر ایسے line تھا تو پلٹ کے ہم نیچے آ گیا ایسے اور یہاں ایسے بن گیا یہ y axis origin یہ minus 4 ہو گیا یہ 1 ہو گیا یہ x axis ہو گیا اور یہ value 3 پہ تھا تو یہ والا value minus 3 پہ آ گیا ٹھیک ہے اگر اس کو میں تھوڑا اوپر بنا دوں یہاں پہ مطلب کس کا گرہ آپ بنانا چاہتے ہیں mod y is equal to fx کا تو اگر y پہ mod لگایا ہے تو کیا کرتے ہیں نیچے graph اٹھا دیا ایسے آ گیا اور پھر جیسا اوپر ہے ویسے ہی نیچے بنا دیا تو ایسا graph آ گیا یہ 1 ہے ابھی بھی 1 ہے یہ minus 4 یہ اوپر 3 تھا تو یہاں نیچے کیا ہو جائے گا minus 3 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلا کیا ہے y is equal to x minus 3 تو جو original graph تھا وہ ایسے ہے ٹھیک ہے x minus 3 یہ minus 4 پہ یہ 1 پہ یہ original graph ہے x minus 3 کیا تو کیا 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 ہوگا graph میں بیچ میں بیچ میں minus ہے تو آگے shift ہو جائے گا 3 unit سے تو 3 unit سے اس کو آگے shift کر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ والا point جو minus 4 پہ تھا یہ 3 unit آگے جائے گا تو یہ minus 1 پہ آجائے گا تو effectively کیا ہوگا effectively یہ ہوگا کہ جو y x ہے وہ کہیں یہ پہ آجائے گا graph کو آگے shift کر دیا تو یہ line y x نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ والا point کہا جائے گا minus 1 پہ یہ کہا پہ ہے یہ 1 پہ تھا 3 unit آگے گیا تو اب یہ 4 پہ آگیا یہ y x تھا یہ 3 unit آگے گیا تو اس line کا equation کیا ہو جائے x is equal to 3 پہلے یہ y x x کا equation کتنا ہوتا x is equal to 0 اب 3 unit آگے چلا گیا x is equal to 3 یہ والا 3 پہ تھا تو ابھی 3 unit ٹھیک پھر next آتا ہے y is equal to y is equal to fx plus 5 اگر تم اس 5 کو دیکھو یہ x کی جگہ x plus 5 رکھ کے آئے گا کیا اگر میں y is equal to fx x کی جگہ پہ x plus 5 رکھ دو تو یہ تو نہیں آئے گا کیونکہ x plus 5 ہوتا تو یہ بریکٹ کے اندر ہوتا یہ باہر ہے تو اس 5 کو کیسے 5 ایسے لکھا ہے تو جو original equation تھا y is equal to fx اور یہ وی y minus 5 is equal to fx ان دونوں میں کیا انتر ہے y کی جگہ y minus 5 لکھا ہے تو y کی جگہ y minus 5 لکھا ہے اگر بیچ میں minus ہے تو پورا graph اوپر shift ہو جائے پانچ unit سے پھر دوبارہ پہلے graph ایسے تھا یہ x اگر پورے graph کو اوپر لے جائیں تو یہ والا point پہلے تین پہ تھا تو یہ 5 unit اوپر جائے کہاں پہ ہو جائے گا 8 پہ یا پھر نیا x ایکس کہیں یہاں پہ آ جائے گا یہ origin یہ y x y x تو مطلب ایسے بہو سکتے کہ curve کو 5 unit اوپر لے جانے تو اس کی بجائے ہم نے کیا کی curve کو وہی رکھا x ایکس ایکس دوبارہ سنا ایسے کوئی curve بنا ہو ہے یہ x ایکس ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں curve 5 unit اوپر shift کرنا ہے تو equivalent of saying is curve کو رہنے دیا اگر ہمیں curve 5 unit اوپر shift کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں curve کو وہی رہنے دیا x x کو 5 unit نیچے کھینچ لیا ایک ہی بات ہے اس کو نیچے کھینچ لیا تو اپنا 5 unit اوپر ہو گیا اس کے respect میں ہم نے جتنا transformation define کیا ہے ہم گراف کو shift کیا x کو shift نہیں کیا ہے جیسے گراف کو right میں shift کر دیا x کو وہی رکھا ہم نے ایسے theory بڑھاتے سے explain کیا ہے otherwise ہم ایسے بھی کر سکتے تھے کہ graph کو ہم نے ہی رکھا x کو ادھر لے گئے کریں گے ایک ہی چیز کریں گے اور جیسے ہم پڑھا ہے ویسے یاد رکھا تو confusion نہیں ہوگا